میں اصل میں عدر جی مجھے اکثر حباب کہتے ہیں اے عدر جی نہیں پڑھتے عدد بھی تقریر کرے میں کہتا ہوں جی میں تقریر کرنے آئے ہی نہیں میں تقریر کرنے تو نہیں آیا ہے میں تو آئے تربیت کرنے ہوں میں تو آئے کو ترلے منتے کرنے ہوں میں اصل میں عدر جب تھا نا کیونکہ جو کتابوں میں پڑھتے ہیں یہ اصل تو وہ بھی چھوڑتا ہے علم الیکین کی منزل پر بندے کو وہ بھی لے ہی آتا ہے لیکن پھر جو آگے واردات ہیں وہ پھر این الیکین اور پھر این الیکین سے حقوق یقین میرا جو طالب علمی کا دور ہے لاہور جامع نظامی ہیں ہم آتے رہے ہیں اللہ نے توفیق دے رکھی تھی تو میرے گھر کے سامنے جہاں شیالکوٹ میں جنہوں پنجابی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں جامپل ٹھیک ہے جی میرے گھر کے سامنے قبرستان تھا آج بھی ہے تو اس وقت قبرستان میں ایک بذر گراہ کرتے تھے جن کا نام تھا اللہ سلجے لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے جلجے لوگ ہیں ان کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے لیکن بس چلو ایک محبت کا ایک سلسلہ تھا اور حضرت نے بڑی شفقتیں بھی فرمائی جو آپ نے حقیصوبت ادا کیا جب حضرت نے چادر دی نا مجھے حسائی عبد الرشید یاد آگئے میں ایک دن نا دسمبر میں اپنے لاہور سے واپس آیا کیونکہ بلکل سامنے تھا گلی میں گھر حضرت نے مجھے جاتے وہ دیکھ لیا کہ آیا واپس لاہور سے آپ نے ایک بچہ بیچ کے نا لڑکا مجھے بلائیا قبرستان میں گیا حضرت نے ایک ہزار کا نوٹ دیا تب وہ ایک ہزار کا بڑا نوٹ ہوتا تھا اور دیکھیں مجھے فرمانے لگے مولوی جی یہ کام کا یہ تکردے ہوگا کیونکہ نوٹ ہزار کا تھا میرے موہ سے بھی نکل گیا میں نے کہا حضور آپ ہزار کام کا ہے میں ہزار کر دوں گا فرمانے لگے یار میں تو لاہور آ جا نہیں سکتا تو آتا جاتا رہتے تیرے راستے میں ایک مزار پڑتا ہے باباچھے تڑی والی سرکار یہ صدات میں سے تھے لیکن اظرہ یہ بزرگوں کے بھی اپنے رنگ ہوتے ہیں جانبوج کے اپنا نام بدل جاتے ہیں تاکہ ساڑا نائیں کوئی نہ لے جل وہ لے آؤتھے چلیئے جتھے سارے انے ناکو ساڑی ذات پچھانے ناکو سانومنے صدات میں سے تھے سید تھے جانبوج کے نام بدل جاتے ہیں ساڑا نائیں کوئی نہ لے اتنی نفی کرتے ہیں اپنی اظرہ ساڑا نائیں نہ لے کوئی بھی ہاں جی حضور غوثی آزم رضی اللہ تعالی لکھا آپ کے پاس ایک آئینہ تھا چینی آئینہ یہ وہ دور نہیں تھا کہ جب آئینوں کی بھرمار ہو بازار آئینوں سے بھرے پڑے ہو مشینیں لگی ہیں فیکٹیاں لگی ہیں آئینیں بن بن کے آ رہے ہیں نہیں ہاں تو اسے چیزیں بنتی تھی ایک آئینہ بنتے بھی شاید میرے خیال سے ہفتہ لگتا ہو شاید مہینہ لگتا ہو آگے پاس ایک آئینہ تھا چینی وہ لکھا ہے وہ خادم صفائی کر رہے تھے تو کرتے کرتے گر کے آئینہ ٹوٹ گیا ہاں بڑے گبرہے حضور غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ نے جب آئینہ مانگے گئے حضور فرما کے کوئی کہ سننا تھا آئینہ دیکھنا تو کیا جواب دوں گا کہ آئینہ کدھر گیا یہ والا دور تو نہیں نا ہے کہ موٹر سیکل نکال لی اور جا کے نیا آئینہ لے آئینہ حضور کا وقت بھی قریب تھا لیکن خادم بھی تو حضور غوثی آدم کے تھے جہاں چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہوئے ایک ہتو بن کے جاتا ہے وہ اس دن میں کہیں بار حضور غوثی آدم کی روحی مبارک کی زیارت کرتے تھے دن میں کہیں بار حضور غوثی آدم ان کو نام لے کے بولایا کرتے تھے بات نہیں ان میں کیا کیا کمالات آئیں ہوں گے وہ لیکن ہے جب حضور غوثی آدم رضی اللہ تعالی نے حضور کر لیا نا تو حضور کر کے ان کو کہتے ہیں بھئی آئینہ تو لے کے آؤ اب وہ آگے سے یہ نہیں کہتے کہ حضور میرے کو ٹوٹ گیا ہے بھلک آگے سے کیا عرض کرتے ہیں حضور میں نے توڑیا حضور میں نے توڑیا حضور میں نے کہا حضور نے اسی ٹوٹ گیا اپنا نام ہی نکال گئے بیچ نے توڑا ہے صفائی کرتے مر سے ٹوٹا عرض کرتے ہیں از قدا آئی ناچینی شکست حضور قدا آئی تھی ٹوٹ گئے اب یہ نہیں لکھا کہ حضور غوثی آزم نے آگے سے کچھ کہا آپ اتنے خوش ہوئے آپ نے فیل فور میں صدا میں لیا وہ کیا عرض کرتے ہیں از قدا آئی ناچینی شکست حضور غوثی آزم آگے سے فرماتے ہیں خوب شد دس باب خود بینی شکست چند آیا توٹ گیا ہے نہ بیکھاں گے نہ اپنا اب یاد آئے گا بکھری دنیا ہے یہ دنیا بکھری ہے یہ دنیا بکھری ہے جس کے اصول بکھرے ہیں اس کے قائدے بکھرے ہیں یہ دنیا بکھری ہے یہ آپ کی اور میری دنیا کی طرح نہیں ہے یہاں کچھ اور ہے خضور جسے کو کچھ خاکے در جانا نہ ہو جائے جسے نے کہا نا میں ہوں سمجھو کوئی نہیں ہے مجھے اس نے کہا نا میں نہیں سمجھو کوئی ہے یہ بکھری دنیا ہے اس کے اصول بکھ رہی ہیں اس کے قائدے بکھ رہی ہیں میں نے ایک دن اپنے پیرو مرشید کی بارگاہ میں عرض کی میں نے عرض کی حضور حجیش کے لوگ ارشاد فرماؤ تو چونک سے گئے تو مجھے دیکھ کے فرمانہ مولوی روٹی شوٹی کھایا کر یہ شکدہ نام ہی نہ لیں یہ تری بیسکوڑ بوسکوڑ دائی لنیا یہ بکھری دنیا ہے حضور جی یہ بڑے لوگوں کی دنیا اور صوفیہ کہتے ہیں جس کو ہارنا نہیں آتا وہ نہیں دنائے گا کیونکہ جو یہاں ہارے گا وہ ہی جیتے گا جس کو ہارنا نہیں آتا وہ نہیں آئے یا مرنا پڑے گا قدم قدم پہ یا مرنا پڑے گا